جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ پانچ منٹ کے اندر آپ اپنے وارب سائٹ کے اگر وائل اپلیکیشن بنانا چاہیں گے تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج میں اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کوشش کروں جو ویڈیو یہ ہے اس میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ مجھے بتا ہے کہ یہ اس طرح کی وارب سائٹ ہم کیسے بنائیں ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لئے میں یہ لکھایا ہوں کہ یہاں پہ ہم اگر اس طرح کی وارب سائٹ بنانا چاہے تو کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں یہ اوپن کارٹ کی ٹیکنولوجی ہے آپ اوپن کارٹ کی ٹیکنولوجی کو یوز کر کے آپ اس طرح کی وارب سائٹ بھی ریسپونسی وارب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں کہ کتا خوبصورت سر کے ڈیسکرڈ ڈیزائن ہے کتا خوبصورت سر لیا اوٹ ہے تو چلی ہم سب سے پہلے اس کے بارے بھی تھوڑا دا جان لیتے ہیں یہ کس طرح کی تھیم ہے اور جس میں کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے نہیں کر سکتے ان کے بارے بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں پہلے لکڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لکڈاؤن کے بارے ہم کہا کہ stay home stay safe یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بالکل safe رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لیے capital technology آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں ایٹ ٹوزیٹ ایویلیویل ہیں اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پرموشن کرنے تک پھر دیر کیسے بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے میں ایک within the attainment کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ اس طرح کی چیزیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ theme buy کرنی ہو تو آپ یہ theme buy کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو develop کروانی ہو اس طرح کی website تو آپ ہم سے content کر سکتے ہیں اور content کرتے ہیں ہم سے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اس کے review کی طرف تو ہم first of all آتے ہیں اس میں review کے طرف تو یہ theme کا نام ہے grocery and shopping open card یہ theme کا نام ہے اس میں بہت سارے theme ہے آپ کو اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اس میں بہت سارے theme ہے اس میں آپ لیکھ سکتے ہیں بہت سارے theme ہے ایک ایٹی میں ایک ایٹی میں ایک ایٹی میں ایک ایٹی میں تو میں آپ کو one by one کر کے سب کو installation کر کے میں دکھاؤں گا اور آپ کو demo بھی دکھاؤں گا جہاں کس کس طرح کی طرف یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج تو میں اس کے بارے میں ہوں کہ grocery store کے بارے میں میں دیکھوں گا اگر next time موقع ملے تو میں fresh grocery کے بارے میں بتاؤں گا اور یہاں بھی mart grocery کے بارے میں ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آج میرا کے یہ topic ہے کہ اس طرح کے ہمیں website اگر ہم بنانا ہو تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کون کون سے چیزیں اس میں features available ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم multi languages available ہیں میں نے آپ اس سے پہلے بتایا کتنا خوبصورت اس کا layout ہے میں اس کا ویڈیو کے نیچے description میں میں اپنی link دے دوں گا آپ یہ سارے چیزیں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں easily آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے سب سے اچھی اور بہتر چیز یہ ہے کہ یہ جو mobile کا look ہے اس کا mobile کا look بہت اچھا ہے اور آپ چاہے اس کا mobile application بنوائیں یا پھر آپ اپنے website بنوائیں سیم اس طرح کر رہے گا one, punch, do, cause مطلب ایک کام کرنے جائیں گے تو آپ کو دونوں خاج ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک کام کریں گے تو وہ دونوں کام اس میں یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو خیر چلتے ہیں ہم اس کا process کی طرف کہ ہم اس کو اس طرح کی website کیسے بنائیں گے اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کے requirement ہوتی ہے ایک چیز کے requirement ہوگی ہمیں hosting کی اور دوسری چیز کے requirement ہوگی domain کی domain آپ go ڈائیڈے سے لے سکتے ہیں بٹھ ہوسٹنگ اگر آپ کو لینا ہو تو آپ ایٹو ہوسٹ سے لے سکتے ہیں ایٹو ہوسٹ کے ہوسٹنگ بڑا اچھے ہوسٹنگ ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ کو چیپ انڈریسٹ میں چیزیں مل جاتے ہیں بزنس کے لئے بہت اچھا platform ہوتا ہے اگر ان کے سکر آپ کو ایٹو ہوسٹ ہی کی طرح سے اگر ہوسٹنگ لے رہا ہوتا آپ ہم سے بھی contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایٹو ہوسٹ ہی کی طرح سے لیڈکلر ہوسٹنگ پروائیڈ کر آئیں گے only 5.000 روپے میں اس کے علاوہ بڑا آپ tmd ہوسٹنگ بڑیوز کر سکتے ہیں تو خیر میرے پاس جو کہ ہماری اپنے خود کی ہوسٹنگ ہے آپ ویب سائٹ بھی لائیو ہے آپ چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ اور یہاں پہ کہ میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کا سی پینل آپن کر لیتا ہوں یہاں پہ سی پینل آپن کرنے کے بعد جو کام کرنا ہے ہمیں اس میں دو طریقے سے ہم اس میں کر سکتے ہیں ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں سی پینل کے آپن کارٹ کے تھو ہم انسٹال کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم switch view کے طرح سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھا ہوں تو یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ یہ theme buy کریں گے theme buy کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کے کہ آپ کو template مل جائے گا یہاں پہ اس طرح کے آپ کو template ملے گا یہاں پہ جیسے یہ grocery file ہے تو میں نے یہاں پہ open کیا اس طرح کے آپ کو template ملے گا یہاں پہ ایک option ہے grocery start file اور دوسرا ہے grocery template install ٹھیک ہے تو دونوں کا الگ الگ process ہے آپ کو دونوں کا الگ الگ شریف کر سکتے ہیں تو میں اوپر والا پہلے کرتا ہوں اور اگر اس کا اگر آپ کو guard جاننا ہو کہ آپ guard دیکھنا ہو تو آپ guard بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آپ کو guard بھی لگا جب آپ کس طرح سے install کریں گے نہیں کرو پورا guard یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ step one پہ install common step یہ common step ہے آپ یہاں سے اس طرح کے theme آپ install کریں گے ٹھیک تو یہاں پہ پورا guard یہ two set دیا ہوا ہے یہ کہاں سے کس طرح سے کیا کرنا ہے سب کچھ دیا ہوا ہے آپ اس کو آرام سے easily آپ one by one کر کے follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے جلتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک directory بناتا ہوں اور اسی directory میں مجھے open card install کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اس سب domain میں بھی آپ بنانا چاہاں بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی problem نہیں ہے یہاں آپ کا theme کے نام سے یہاں folder آج چکا ہے ٹھیک ہے یا پھر demo کے نام سے کر دیتا ہوں کیونکہ ڈیمو کا نام سے کریں گے تو وہ زیادہ better رہے گا آہ کیونکہ آپ کو ڈیمو ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لئے بنا سکتے ہیں ڈیمو اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ہے ڈیمو کے بعد یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں جو یہ نام ہے یہ اس کا نام ہے grocery grocery store ٹھیک ہے تو یہ میں grocery store کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ کیونکہ مجھے کا اس میں بہت سارے چیزیں کرنی ہے اس لئے میں اس کو سب کو الگ 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 فولڈر پہ آپ کو یہ ہے سب کس کیریٹ کر کر آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس والے کے store پہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے ایک بار پھر دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ directory بنائی ہے اگر آپ چاہے تو سب directory بنا سکتے ہیں یہ تو ہم سب directory بنا رہے ہیں آپ چاہے تو سب دومین بنا سکتے ہیں سب دومین بنانے کے لیے آپ کو یہاں جانا سی پینل پہ جانا پڑے گا اور سی پینل پہ جانے کے بعد یہاں پہ سب دومین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے میں سب directory ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو سب directory میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ڈیمو آ گیا اور میں یہاں پہ انسٹال کروں گا یہ اپلوڈ کروں گا یہ تھیم یہ جو تھیم ہے یہ تھیم میں نے بائی کر رکھی ہے اور لیڈی یہ تھیم میں نے بائی کر رکھی ہے اس کا جہاں ہمیں کوئی ٹیمپلٹ ہمیں اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا حد میں چلتا ہوں یہاں پہ ایک ڈرائگ ڈراؤپ کر کے لیے کر سکتے اور آپ چاہے تو یہاں پہ لا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک فیلحال میں ڈرائگ ڈراؤپ کر لیتا ہوں صورت کے لئے یہاں door کل دو تو یہ فائل یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ اس کیا کریں ایکٹرٹ کریں ایکٹرٹ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا رہے گا ایکٹرٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ریفیش کر لیں تو یہ اس طرح کا آ گیا ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ والی فائل جس کو ڈیلیٹ کر دینی نہیں ہے اس کو نہیں رکھنا ہے یا پھر آپ بعد میں بھی لیل کر سکتے آپ کیا کریں یہ جو کا ڈائریکٹری ہے وہ ڈائریکٹری کو اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیں یعنی یہ ہمارا جو ڈومین تھا وہ capital technology.co.in demo اس کے بعد تھا ہمارا یہ گروسری اسٹور کے نام سے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ڈائریکٹ اوپن کی جیسے اوپن کریں گے آپ کو اس طرح کا اوپن اس طرح کا آپ کو دیکھ جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا آپ کو ڈیٹا بیس ہوگی رہا کہ آپ کو اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ بلکل perfect ہے یہاں پہ سارے چیزیں بلکل perfect ہے اس کے بعد کیا کرنا آپ کو continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو آپ ڈیٹا بیس سیٹ اپ کرنے پڑے گی ڈیٹا بیس کیسے بنائیں گی کس طرح سے بنائیں گے ایڈوین پر کس طرح سے کریں گے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ چلیں کہ یہاں پہ کہا جائیے ڈیٹا بیس کے لیے ڈیٹا بیس کے لیے آپ بنانے کے لیے آپ کو سی فیمی پہانا پڑے گا اور یہاں پہ چیز کریں گے میسکل ڈیٹا بیس میسکل ڈیٹا بیس جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے آپشنز مل جائے گا تو آپ یہاں پہ چیزیں بنا سکتے ہیں بلکل ایزی بنا سکتے ہیں تو میں یہی چیز بنا رہا ہوں یہ گروسری سٹور کے نام سے بنا رہا ہوں یہ ڈیامو چیز ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس پہ کلک کریں تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ہو تب آپ اس کو آرام سے کر پائیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کہیوزر بھی بنا لیا اور ڈیٹا بیس بھی بنا لیا تو ہمارا ڈیٹا بیس یہ بن چکا ہے اور ہمارا یوزر جو ہے آپ دیکھیں گے اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کے کنیکt ٹھیک ہے مایاک چینج پہ کلک کریں گے یہ آپ کا ڈیٹا بیس اور ڈیوزر کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیا کریں ڈیٹا بیس اور ڈیوزر کا ڈیوزرم پاسوارڈ ڈالیں یہ آپ کا ڈیٹا بیس کا نام ہے اور یہ آپ کا ڈیوزر کا نام ہے ٹھیک ہے تو چلے میں سن سے پہلے پاسوارڈ ڈال لیتا ہوں کیونکہ میں جو پاسوارڈ یاد ہے لائے تو میں نے پیل پاسوارڈ ڈال لیا اب یہ آپ کا یوزر نیم ٹھیک ہے؟ ایسر نیم آپ یہاں پر کلک کریں کہ یہ آپ کا یوزر نیم ہے ٹھیک ہے؟ ہمارے یوزر نیم اور ڈیٹا بیس دونے ایک ہی ہے اس وجہ سے میں کہہ میں یہاں پر دونوں کو ایک ہی ساتھ ڈال دوں گا ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ڈیٹا بیس یوزر نیم ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس کے علا باقی کے چیزوں کا اب جیسے ہیں وہی سے ہی رہنے دیجئے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ایڈمین کی تو یہاں پہ آپ ایڈمین ایڈمین یا جو بھی پاسورڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں پاسورڈ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی لکھت نہیں ہے ٹکے دیمو پرپس کے لئے دکھا رہا ہوں ٹکے تاکہ آپ بھی اس کو ایکسس کر پائیں دیمو ایڈر ایڈی میل ڈاٹ کم ایڈمین ایڈمین میں ایڈر ایڈی پاسورڈ دونے ایڈمین ایڈمین رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو تو اس کا بات کنٹینیو پہ کلک کریں گے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ جو ہے بڑا کیکلی انسٹال ہو چکا ہے اب بلکل آپ کے سائٹ جو ہے ریڈی ہے اب جیسے اسٹر اوپن کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی آپ کا یہ آ چکا ہے سٹور بلکل ایڈزیکٹ آپ کو وہی ملے گا جو میں نے آپ کو تھیم کے اندر دکھایا ہے یہ وہ ایڈی اس طرح سے ٹیم فیلیٹ کے ایک ہو گیا ہے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے ٹک پورا دیکھیں ایک ٹوزر ٹیم فیلیٹ اسی طرح کا اپلوڈ ہو گیا ہے جیسے یہ ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس میں ایمیجز ہیں ایمیجز کے الگ چیز ہیں یہ جو ایمیجز ہیں یہ جب آپ کے ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ الگ چیز ایمیجز نہیں آئے ہیں وہاں پہ لیکن فارمیٹ آپ کو وہی آگیا ہے جہاں پہ کونسی ایمیجز کس طرح کی ایمیجز یوز کیے گئے ہیں وہ سارے فارمیٹ آگیا ہیں کیونکہ اس میں ایمیجز ایمپورٹ نہیں ہوا ہے اگر آپ کو ان کے ایمیجز بھی ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ایزلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے بات ہماری یہاں پہ ایمیجز کی نہیں تھی بات ہماری یہاں پہ ٹیم فیلیٹ کی تھی کہ ہم ٹیم فیلیٹ کو کس طرح سے پوککلی جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں اس کا لئے دوسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈائریک ٹیم فیلیٹ کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیم فیلیٹ کو اپلوڈ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتا ہے اس کے جو ایڈمین کس طرح سے آپ لاغن کریں گے تو یہ ہمارا یو آر ایلے ہے capital technology.co.in slash demo slash grocery store ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا آگے لگانا ہے slash admin اس کے بعد آپ پہ interface کرنا ہے جیسے آپ interface کریں گے تو یہاں پہ آپ کا آ جائے گا interface آپ یہاں پہ ڈالیں گے admin آپ اس کو دیکھنا چاہیں بلکل یہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں یہ demo purpose کی website ہے اس کا دائل اپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ سارے کائٹگریوں دیکھ سکتے ہیں جو بھی کائٹگری ہم نے یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس سارے کائٹگری آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اپ ڈالیں جو چل ​​برکٹ کچھتے ہیں یہاں پہ پروپائل چل کی تو کوئی پرinkٹ سے ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ کا آپ کا اٹریگیوٹسھ وغیرہ ہے یہاں پہ آپ کا اپن اپس انس is بہت سارا ڈیڈ 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 تھام وغیرہ کی اس کا نظہ آپ بینر وغیرہ چل جائے رہے ہیں یہاں پہ بینر ٹھ بین اور کے اپس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بینر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر سے بہتر طریقہ میں آپ کو یہاں میں بتانے کوشش کروں گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے لیمجی ازادت اللہ حافظ